السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشہ مزید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لحن کے بارے میں سیکھیں گے آپ نے اس ویڈیو کو ہنٹ تک وانچ کرنا ہے تاکہ اس ویڈیو کے مکمل ہونے پر آپ کو لحن کے بارے میں اچھے سے معلوم ہو جائے شروع کرتے ہیں تجوید کی ضرورت تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بقائدہ پڑھنا لحن کھیڑاتا ہے لحن بولتے ہیں غلطی کو اور یہ دو قسم پر ہے ایک یہ کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا جائے جیسا کہ الحمدو میں حا آ رہا ہے اس کی جگہ حا لگا دیا جائے سا کی جگہ سین پڑھا جائے لال کی جگہ زا پڑھا جائے سا کی جگہ سین پڑھا جائے یا عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا جائے ایسی غلطیوں میں اچھے خاصے لوگ مبتلا ہے اس کی علاوہ کسی حرف کو بڑھا دینا جیسا کہ الحمدللہ ہی میں دال کو اور ہا کی جو زیر ہے اس کو بڑھا دیا جائے الحمدللہ ہی ہے الحمدللہ ہی اس طرح کر کے پڑھا جائے یا کسی حرف کو گھٹا دیا جائے لم یو لد میں واو کو گھٹا کر یو لد لم یو لد پڑھا جائے یا زبر زیر پیش جزم میں ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دیا جائے جیسا کہ ای یا کا ہے اس میں زیر پڑھ دی جائے ای یا کی پڑھ دیا جائے اہ دینا میں ہاں سے پہلے زیر آ رہی ہے اس زیر کی جگہ زبر لگا کر پڑھنا اہ دینا یا انعمتا میں میم ساکن ہے جزم ہے میم کے اوپر اس پر کوئی بھی حرکت لگا دی جائے جیسا کہ زبر لگائی تو انعمتا یا کوئی بھی حرکت لگا دی جائے زبر کے علاوہ ایسی غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں اور لحن جلی حرام غلطی ہے حرام نماز میں ایسی غلطیاں کی جائیں تو نماز جاتی رہتی ہے نماز کا حسن ختم ہو جاتا ہے لحن میں دوسری قسم ایسی غلطی تو نہیں کی لحن جلی والی غلطی لیکن حرفوں کے حسین ہونے کے جو قید مقرر ہیں ان کے خلاف پڑا جائے جیسا کہ روح پر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر یعنی مو بر کر پڑا جاتا ہے پر موٹا ادا کیا جاتا ہے اب یہاں پر ایکزمپل ہے سراط روح کے اوپر زبر ہے روح کو پر پڑا گیا ہے تو ہم اس کی جگہ روح کو باریک پڑیں اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں کسی حرف کو پر کی جگہ باریک ادا کیا جائے ان غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں یہ غلطیاں پہلی غلطیوں سے ہلکی ہیں اور یہ بھی مکروح ہیں وہ حرام تھی اور یہ مکروح ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل اور چیزیں بھی شیئر کی جائیں گی تو آپ نے ہمارے اس چینل کے ساتھ جورے رہنا ہے آج کی اس کلاس میتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ